جب انقلاب لانے میں اسلحے ناکام ہو جاتے ہیں تو تحریر و تقریر کے ذریعے بڑے بڑے انقلاب آتے ہیں کسی بھی ملک اور سماج کی بڑی طاقت اس کا عدب ہے ہندوستان میں جس وقت مغل سلطنت کا زوال اور انگریزوں کا تسلط ہوا اس وقت اردو زبان ہندوستان کے اہم اور مقبول ترین زبان بن چکی تھی انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنے اور اہل ہند کے دلوں میں جوش اور ولولا پیدا کرنے کے لیے اسی زبان کا سہارا لیا گیا اردو شائری اور نصر کے علاوہ اردو اخبارات نے آزادی کی تحریک میں ابتداہی سے اہم کردار ادا کیا اس زبان نے اٹھارمی صدی میں غیرت دلا کر ہندوستانیوں کو بیدار کیا انیسویں صدی میں حوصلہ بخشا اور بیسویں صدی میں غلامی سے نجات دلائی میر کے یہاں بھی یہ درد اشار میں نظر آتا ہے یہ عیش گہ نہیں ہے یا رنگ اور کچھ ہے ہر گل ہے اس چمن میں ساغر بھرا لہو کا اب خرابہ ہوا جہان آباد ورنہ ہر ایک قدم پہ یہاں گھر تھا اس اہد کے سبی شورا کو غلامی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ گھٹن محسوس کرنے لگے تھے اسی اہد میں علماء اور دیگر مجاہدین آزادی نے بھی انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اردو زبان کو عوام میں بیداری کے لیے استعمال کیا سترہ سو ستاون سے اٹھارہ سو ستاون تک اہل ہند کے دلوں میں آزادی کا جذبہ مسلسل پروان چڑھتا رہا جو اٹھارہ سو ستاون کے انقلاب کی شکل میں سامنے آیا اگرچہ اس میں ناکامی ہوئی لیکن غلامی کا احساس سب کو ہو گیا اس احساس کو مزید تقویت شورا اور عدبہ نے دی اردو صحافت نے بھی اس میں اہم کردار ادا کیا مولانا محمد حسین کے والد مولوی محمد باقر نے اپنے اخبار دہلی اردو اخبار کے ذریعے عوام کے دلوں کو گرم آیا اور ان کے اندر انگریزوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کا کام انجام دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انقلاب کی ناکامی کے بعد انہیں پھانسی پر لٹکایا گیا سرسید اور ان کے رفقہ بظاہر برطانوی حکومت کی حمایت کر رہے تھے لیکن ان کا مقصد قوم کو بیدار کرنا تھا بہادو شہ زفر کی گرفتاری اور جلا وطنی نے اہل ہند کو جھنج اڑ کر رکھ دیا تھا مولوی باقر کی پھانسی کے بعد صحافیوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے تھے بلکہ جد و جہد میں اور شدت آگئی نئے اخبارات شروع ہو گئے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف فضا تیار کرنے میں معاونت کی مولوی جمیل الدین کے صادق الاخبار حسرت محانی کے اردو مولا مولانا ابوالکلام آزاد کے علیہ لال اور البلاغ کے علاوہ زفر علی خان کے زمیدار اور محمد علی جوہر کے ہمدرد نے بھی تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کیا رجب علی بیگ سرور نے غالب کی طرح لکنو کی تباہی کا حال اپنے خطوط میں بیان کیا ہے حالی شبلی آزاد اقبال اور دیگر شہران متعدد نظمیں کہیں مولانا محمد حسین آزاد نے جن کے والد کو وطن سے محبت کی سزا فانسی ملی باپ کی روش پر چلتے ہوئے حب الوطنی سے سرشار نظمیں کہیں اور ہم وطنوں کو حاصلہ دیا یارو چلو چلو نہ کرو انتظار تم کرتے ہو کیا امید یمینو یسار تم میدان اعزم و جزم کے ہو شہ سوار تم بڑھ جاؤگے کروگے اگر مار مار تم چلا رہی ہے ہمت مردان چلے چلو اس عہد کے سبی اردو کے شورا ردبہ ہندوستان کی سیاسی حالات سے بتاثر تھے شائری نوول اور افسانوں کے علاوہ دیگر اصناف میں بھی سیاسی حالات غلامی کا احساس انگریزوں سے بیزاری اور آزادی کی خواہش کی جھلکیاں نظر آتی ہیں اسماعیل میٹی، سرور جہان آبادی، اکبر الہوادی، چکبست کے بعد اقبال، جوش، زفر علی خان اور ترقی پسند شورا نے اپنے قلم سے آزادی کی جنگ لڑی ان شورا نے وطن پرستی کے گیت گائے اور سرفروشی کی تمنا دل میں جگائی اقبال نے اپنی شائری کے ذریعے اہل وطن کو بیداری کرنے اور غلامی سے نجات حاصل کرنے کی مسلسل جدو جہد کی بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوے کماب اور آزادی میں بہرے بیکران ہے زندگی یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے رولاتا ہے تیرا نزارہ اے ہندوستہ مجھ کو کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سف فسانوں میں بیسویں صدی کے آوائل میں ہندوستان کی آزادی کی تحریک شباب پر تھی غلامی کی زنجی نے توڑنے کے لیے ہر ہندوستانی بے قرار تھا ہر تفتے اور پیشے کے افراد اپنے اپنے انداز سے تحریک آزادی میں شریک ہو رہے تھے انگریزوں کے ظلم و جبر نے بے بس اور کمزور ہندوستانیوں کو زیادتی کے خلاف لڑنے کا حوصلہ بخش دیا تھا اردو کے شاعر اور عدیب تحریک آزادی میں ہر طرح سے حصہ لے رہے تھے پہلے حسرت مہانی اور بعد میں ترقی پسند شورا نے جیل کی ثوبتیں بھی برداشت کی حسرت مکمل آزادی کے خواہاتے جس کے لیے انہیں جیل میں چکی کی مشقت بھی برداشت کرنی پڑی انہیں یقین تھا کہ انگریزوں کا ظلم اہل وطن کے اندر وطن کی محبت میں مزید شدت اختیار کرے گا یہی آواز شاعر انقلاب جوش ملی آبادی کی تھی غلامی سے بیزاری اور آزادی کی خواہش کا اظہار انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کیا سنو اے ساکنان خاک پستی ندا کیا آ رہی ہے آسمان سے کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویدہ سے اس اہد کے رومانی شورا ہوں یا صرف غزلگو سب کے یہاں آزادی کی خواہش اور غلامی سے بیزاری کا احساس نظر آتا ہے اسی اہد میں ترقی پسند تحریک کی ابتداء ہوئی جن کا مقصد ہی ملک میں نائنصافی کے خلاف آواز اٹھانا تھا ترقی پسند مسننفین عملی اور قلمی طور پر پوری طرح سے آزادی کی تحریک میں شریک ہوئے ان میں بیشتر نوجوان تھے جن میں جوش اور حوصلہ تھا انہوں نے ہر محاص پر قلم سے مقابلہ کیا جن کی وجہ سے انہیں سزائیں بھی برداشت کرنی پڑیں انگریزوں کو صرف مجاہدین آزادی کا خوف نہیں تھا بلکہ قلم کی طاقت سے بھی خائف تھے پرہمچند کے سوز وطن پر پابندی لگائی ترقی پسند شورا کو ان کی تصانیف کی وجہ سے قید خانوں میں ڈال دیا سردار جعفری، فیض احمد، فیض، مقدم، مہیددین، سائل و دیانوی، مجاز، جانسانوی، اختر، کیفی آزمی، اخترالیمان وغیرہ کے کلام نے ملک میں عوام کو خلامی کا احساس دلایا جد و جہد پر آمادہ کیا آزادی کی خواہش کو بیدار کیا فیض نے کہا لیکن اب ظلم کی میعات کے دن تھوڑے ہیں ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں عرصہ دہر کی جھلسی ہوئی ویرانی میں ہم کو رہنا ہے پہ یوں تو نہیں رہنا ہے اجنبی ہاتھوں کا بے نام گرہ بار ستم آج سہنا ہے ہمیشہ تو نہیں سہنا ہے جلد یہ ستوتِ اسباب بھی اٹھ جائے گی یہ گرہ بار یہ آداب بھی اٹھ جائے گی خواہ زنجیر چھنکتی ہی چھنکتی ہی رہے سردار جعفری نوجوانوں کو للکارتے ہیں اٹھو ہند کے باغبانوں اٹھو اٹھو انقلابی جوانوں اٹھو اٹھو کھل گیا پرچم انقلاب نکلتا ہے جس طرح سے آفتا غلامی کی زنجیر کو توڑ دو زمانے کی رفتار کو مور دو مغدوم کو یقین تھا زمین پاک اب ناپاکیوں کو ڈھو نہیں سکتی وطن کی شمع آزادی کبھی گل ہو نہیں سکتی جان سار اختر نے غلامی کے احساس کا اظہار ان الفاظ میں کیا ظلمت میں غلامی کی آخریوں گھٹ کے رہیں گے ہم کب تک یہ ظلم کہاں تک جھیلیں گے یہ جب سہیں گے ہم کب تک آزادی کی تحریک میں بسمل کا یہ شیر زبان زدے خاص و عام تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں اردو زبان کی ہر سنف نے اہم کردار ادا کیا شاعری کے علاوہ ناول اور افسانیں بھی لکھے گئے ڈراموں کے ذریعے بھی اپنی بات کہی گئی مزامین اور خطوط کے ذریعے بھی اپنے احساسات کا اظہار کیا گیا بلا شباہ ہندوستان کی تحریک آزادی میں اردو زبان کی خدمات کو کسی طرح نظرانداز نہیں کیا جا سکتا موسیقا 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 موسیقا